جب آنکھوں میں ارمان لیا منزل کو اپنا مان لیا پھر مشکل کیا اور آسان کیا بس ٹھان لیا سو ٹھان لیا گائیز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب اچھے سے ہوں گے کچھ دن پہلے میں نے انفارم کیا تھا کہ ایک نئی پروجیکٹ کی شروعات کر رہا ہوں تو فائنالی آج ہمارے پروجیکٹ کی شروعات ہو چکی ہے یہ ایک تھیم ڈیکوریشن ہے اسے ہم بیکڈروپ کہتے ہیں اس پہ نام ہے ہپی برث ڈے شب نم اور یہ ایک سیلفی بوت ہے اور یہ شب نم کا ساتھوہ برث ڈے ہے اس لیے ہم نے نمبر سیون کا ایک سٹین بھی بنایا ہے اور یہ سلنڈر ٹیبل ہے اس کے اوپر ہم کیک رکھ کر کے کیک کٹنگ کریں گے تو یہ ہمارا ایک تھیم ڈیکوریشن ہے جیسے آپ برث ڈے میں اینیورسری میں اور شادی میں کسی بھی طرح کے پارٹی اینڈ ڈیکوریشن میں آپ یہ ڈیزائن بنا کر کے رینٹ پر لگا سکتے ہیں یا پھر سیل بھی کر سکتے ہیں اور اس سے کنٹینیو ارننگ کا ذریعہ بن سکتا ہے اور ویسے بھی شادی اور برث ڈے ہمارے انڈیا میں ہمیشہ ہوتا ہی رہتا ہے تو یہ ایک اچھا فیوچر مجھے دکھا اچھا بیجنس مجھے دکھا تو چلیے شروع کرتے ہیں بنے رہی ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخری تک جیسا کہ میں نے انفورمیشن والے ویڈیو میں انفارم کیا تھا آپ سبھی لوگوں کو کہ میں ٹوٹل پانچ ویڈیو شروع میں بناوں گا اور اس پر آپ لوگوں کا رسپونس اچھا رہا تو اسے آگے کنٹینیو کروں گا نہیں تو یہ پروجیکٹ کو ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا اور اگر پانچ ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ مجھے آگے کنٹینیو کرنا چاہیے تو اسے بیسک لیول سے لے کر کے ہائیر لیول تک اور اپر کلاس لیول تک کافی لگزری ڈیزائنز بنانا میں آپ کو سکھاؤں گا یہ کافی چھوٹا ہے میں نے سب لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے بنایا ہے اس لیے اس پر بیلون نہیں لگا سکتا ہوں آپ اس میں بیلون دک которого میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں えー کسسوس کل کر دیا beلون پر ایڈ کر دیا کسھ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے اندر کوانی ہم ہر بھی سکتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے اندر کریئیٹوڈی تو آپ کر پائیں گے اگر آپ کوئی خمارک ل تو اگر آپ کوئی ڈیزائن بنائیں گے اس کا اچھا سا ریلز بنائیے اچھا سا پکچر کلک کیجئے اور اسے شوشل میڈیا پر اپلوڈ کیجئے انسٹاگرام فیس بوک یوٹیوب ووٹسپ پر بھی آپ اسٹوری لگا سکتے ہیں اس سے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ آپ نے یہ کام شروع کیا ہے اور لوگوں کو یونک لگے گا پھر لوگ بھی آپ کو آرڈر دینا شروع کر دیں گے اس طرح سے آپ کا کام دھیرے دھیرے آگے بڑھتا جائے گا دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے کام کو پسند کرے تو آپ کو اپنے کام کو پروفیشنل بنانا ہوگا پروفیشنل طریقے سب کو کام کرنا پڑے گا کافی کچھ سیکھنا پڑے گا تو اگر آپ سیکھنے کے لیے تیار ہیں تب ہی آپ اس پروجیکٹ کے ساتھ جریے اور کام کو آگے بڑھائیے نہیں تو وقت برباد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے دوستو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ دیجان میں نے خود بنایا ہے کورل رو پر ایڈیٹنگ کر کے تو اس کا پر سکرین سوٹ لے سکتے ہیں اور پر انٹ آٹ کرا کر کے کام شروع کر سکتے ہیں دوستو میں نے کمپیوٹر سکرین پر جو ڈیزائن ڈراؤ کیا تھا جو ڈیزائن میں نے بنائے تھا ان سب سب کو میں نے کٹنگ کر لیا ہے اپنے سائج کے ایکوڈنگ میرا سجیشن یہ رہے گا کہ پہلے آپ چھوٹی سائج کا بنائیں اس سے آپ کا تھرموکول کم ویسٹ ہوگا اور کلر بھی کم ویسٹ ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ رائٹ سائیڈ والا بیک ڈروپ ہے اور اس کا یہ بیک سپورٹ ہے ادھر وہ فریم ہو گیا فریم کے اوپر سیون اسٹک کریں گے اور اس کا یہ بیک سپورٹ ہے اور یہاں پر ہے نیم ہیپی برث ڈے شب نم میں نے کافی بولد فونٹ چوز کیا تھا لیکن پھر بھی اب دیکھ سکتے ہیں کیونکہ میرا بیک رو بہت چھوٹا ہے اس لیے رائٹنگ بھی بہت چھوٹا آیا ہے اور یہ رہا سلینڈر ٹیبل جس کے اوپر کیک رکھ کے کٹنگ کریں گے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس بیک ڈروپ میں بیک سپورٹ لگائیں گے تو آپ بنے رہی میرے ساتھ اور دیکھتے جائیے آگے بڑھنے سے پہلے شاید آپ کے دماغ میں یہ خیال ضرور آیا ہوگا کہ جتنے بھی میں نے ڈیزائنز کٹنگ کی ہیں اسے کٹنگ کرتے ہوئے بھی دیکھانا چاہیے میں سب کچھ آگے بتاؤں گا ابھی فی الحال ایک راستہ سمجھئے میں ایک ایک چیز آپ کو سکھاؤں گا یہ ڈیزائن کیسے بنتا ہے سائجز کیا رہے گا جب آپ کسی سے آورڈر لیں گے اور بچوں کے بردے میں کون سا سائج رہے گا اور جو بڑے لوگ ہوتے ہیں دیس سال پچیس سال ان کے بردے میں کون سا سائج اچھا رہے گا یہ سب چیزیں ہم آگے بتائیں بس میرے ساتھ کام شروع کر دیجئے اور مجھے فولو کرتے رہیے جو بھی ڈاؤٹ ہو آپ کمنٹ میں لکھئے گا اور کوئی سجیسن بھی ہو تو بھی آپ لکھئے گا اور میں ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں سیڈی پہ بلڈنگ کے سیڈی پہ بنا رہا ہوں میرے بس کو اسٹوڈیو نہیں ہے تو یہ منیز کر لی جیگا تھوڑا سا گندہ بغیر ہے ساپ سترہ نہیں ہے بس آپ کام پہ دھیان دیجئے کام کو فوکس کیجئے ٹیکنک سمجھئے تو شروع کرتے ہیں دوستو آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہاں پہ یہ سیم ڈیجائن کا دو پیس ہے اور یہ الگ الگ سائجز ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کو یہاں پہ سینٹر پہ رکھیں گے بلکل 24 گلو لگانے کے بعد آپ اسے یہاں پہ اس طرح سے اسٹک کر دیجئے اسے بھی اسٹک کر دیجئے اور یہ بھی آپ کا اسٹک ہو گیا اب اس کو آپ کھرا کر سکتے ہیں یہاں پہ اس طرح سے آپ اسٹک کریں گے اس کے اندر ویٹ رکھنے کے لیے بیلون کا ویٹ یا پھر کوئی بھاری چیز تاکہ بیگ روپ گرے نہ آگے کے طرف تو اب دیکھ سکتے ہیں یہ بیگ روپ ہمارا ریڈی ہے بیگ سپورٹ لگانے کے بعد تو اسے ہم ابھی سائیڈ میں رکھیں گے یہ والا فریم اس میں ہم اب بیگ سپورٹ لگائیں گے تو سب سے پہلے یہ والا پیس ہے اس کو اسٹک کریں گے اس طرح سے یہ میں نے اسٹک کر دیا اس کے بعد یہ دو اسٹک ہے اس ٹائرو کا اسے بھی اسٹک کریں گے پیسے تو یہ چھوٹا ہے اس میں اگر میں بیگ سپورٹ نہیں بھی لگاتا تو وہ بھی کام ہو جاتا پر ہمارا فوکس ہے بڑا بیس بنانے کا ہم آرڈر کیسے لیں گے ڈیلیوری کیسے کریں گے بیک سپورٹ کیسے لگائیں گے تو ہم بھی چھوٹا چیز بنا رہے ہیں لیکن ہمارا فوکس بڑے پروجیکٹ پہ رہے گا یہ دیکھئے میں نے یہاں بھی اس کو کلوز اس لیے نہیں کیا ہے کیونکہ یہ ایک فریم ہے اور فریم کے سامنے جب لوگ فوٹو شوٹ کرنے آئیں گے تو اس کے اوپر پیر رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے میں نے اس کو کلوزنے کی اب یہاں سے کلوز کر سکتے ہیں اس کو مجبوطی دینے کے لیے تو اب دیکھئے یہ فریم بھی ہمارا ریڈی ہو گیا بیک سپورٹ لگانے کے بعد اب لوگ ادھر یہاں سے کھرے ہوں گے اور سیل فی وغیرہ جو لینا ہوگا وہ لنگے ٹھیک ہے اب دیکھیں ہمارا بیگ روپ ریڈی ہے آہ سیل فی بوت یعنی فریم ریڈی ہے نمبر سیون بھی ریڈی ہے اور سلنڈر ریڈی ہے رائٹنگ بھی ریڈی ہے یہ یہاں پہ جو میں نے لکھا ہے ہپی برٹھے ڈے شب نم اور سیون یعنی شب نم جو ہے جو بچی ہے اس کا برٹھے ڈے ہے اور وہ اس کا یہ ساتوہ جنم دین ہے ساتوہ برٹھے ڈے اس لیے میں نے سیون لکھا ہے ٹھیک ہے تو اب ہمارا کام ہے ان سب کو پینٹ کرنا جو پی ڈی ایف میں آپ کو میں نے کلر دکھایا تھا وہ ایسا ہی کلر کرنا ہے ٹوٹل تین کلر ہے پنک سارا پنک شیڈ ہے لائٹ ڈارک اور ڈارکش تو اب کلر کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور کلر مکسنگ بھی سکھاتے ہیں اب ہم کلر مکسنگ کے لیے جا رہے ہیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں وائٹ کلر ہے اور یہاں پر تین آہ باول میں نے لیا ہے کیونکہ تین کلر بنانا ہے پنک شیڈ اور ادھر یہ چھوٹا چھوٹا دو ڈبا ہے یہ ریڈ ہے اور یہ فوشیا پنک ہے تو ہمارے پاس کلر بنانے کا یہ آئی ٹپ ہے اور ہم کلر مکس کرنا اب شروع کرتے ہیں میرے پاس یہ چھوٹا سا سپون ہے اس سپون سے دو دو چمچ سپون سب میں پہلے وائٹ کلر ڈالیں گے اب دیکھئے یہ باکس کو ہم اس طرح پہلے شیک کریں گے اس طرح بچوں کو سیرپ پھلانے سے پہلے بوٹل کو شیک کرتے ہیں اور دیکھئے اس میں تھوڑا سا ڈالیں گے دیکھئے ایک ڈروپ بس اب یہاں پر مکس کریں گے ہم اس کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ڈروپ میں ہمارا فنک کا لائٹسٹ شیڈ ریڈی ہو گیا یعنی یہ بیگ روپ کا کلر ریڈی ہو گیا اس میں فوشیا رکھنے کا ضرورت بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اب ہم دوسرا جو آرچ ہے آرچ میں یہاں پہ دو ڈروپ رکھیں گے کیونکہ ہمیں ڈارک چاہیے یہ دیکھئے زیادہ اس میں اورڈی گر گیا ہے اور ایک ڈروپ ہم فوشیا ٹرائے کریں گے یہ فوشیا ہے اسے بھی پہلے شیک کرنا ہے تاکہ اس کے اندر کا پانی اور کیمیکل وگر جو بھی ہو اور کلر وہ اچھے سے مکس ہو جائے دیکھئے بس ایک ڈروپ گرہ ہے اتنا ہی اب اسی برس سے میں اسے مکس کرتا ہوں یہ دیکھئے دونوں میں آپ فرق دیکھ رہے ہوں گے یہ لائٹ ہے اور یہ اس سے ڈارک ہے تو بیک ڈروپ کا کلر فنش آرچ کا کلر فنش یعنی فوٹو فریم کا یا سیلفی بوت کا کلر فنش ہو گیا اب ہم ادھر سلینڈر کے لئے کلر بنانے جا رہے ہیں میرے ایک حال سے سلینڈر کے لئے تھوڑا اور زیادہ کلر چاہیے اس میں رائٹنگ اور سلینڈر دونوں کا کلر اور اس کو بہت ہی ڈارک بنانا ہے تو ریڈ والا ہم تھوڑا زیادہ کلر ڈالیں گے کیونکہ اس میں کلر بھی زیادہ ہے اور فوشیا ہو گیا تو فوشیا بھی ہم تھوڑا زیادہ ایڈ کریں گے اس میں میں آپ کو اچھی طرح سے گائیڈ کروں گا اور سب کچھ باریکی سے سکھاؤں گا آپ نے شاید کلر کبھی مکس نہیں کیا ہوگا آج میں آپ کو کلر مکس کرنا بھی سکھا رہا ہوں یہ دیکھئے ان تینوں میں فرق دوستو ویڈیو تھوڑا اگر لمبا ہو جائے تو بور نہیں ہوئیے گا کیونکہ میں ویڈیو ڈیٹیلز میں بنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ ایک ایک چیز اچھے سے سمجھیں دوستو یہاں دیکھیں بیک گروپ کا کلر فوٹو بودھ کا کلر اور یہ ہے سلنڈر نمبر سیوین اور رائٹنگ کلر تو پینٹ بھی ہم کر کے آپ کو دکھائیں گے بنے رہی ہے میرے ساتھ تو دیکھیں دوستو اب ہم پینٹنگ سٹارٹ کر رہے ہیں میرے پاس بہت چھوٹا برش ہے آپ برا برش لے لیجئے گا تو میں فیلحال اسی سے پینٹنگ کر رہا ہوں گائز بیک گروپ کو میں نے کلر کر دیا ہے اب نمبر ہے اس فوٹو فریم کا سیلفی بودھ کا تو چلیے یہ بھی پینٹ کر کے ہم دکھاتے ہیں آپ کو گائز اب دیکھیں اسے بھی ہم کلر کر رہے ہیں دیکھیں دوستو سیلفی بودھ بھی پینٹ کر دیا ہے ہم نے اور دونوں میں فرق دیکھئے ایک لائٹ ہے دوسرا دارک ہے سلنڈر ٹیبل نمبر سیون اور ہیپی بردھ دے شب نام یہ تینوں ہم ابھی پینٹ کریں گے اس والے کلر سے دارک پینک سے دوستو ابھی میرے پاس ایک آڈی آیا ہے پہلے یہ رائٹنگ ہم جو پینٹ کرتے تھے تو سارا کرتے تھے ابھی ہم کیا کریں گے صرف اوپر سے ہم پینٹ کریں گے ڈارک پینک اور یہ سائٹ کا وائٹ ہی رہنے دیں گے دیکھتے ہیں کیسا لگے گا یہ ٹرائے کرتے ہیں پہلے تو کبھی نہیں کیے یہ دیکھیں اس طرح سے میرے پاس یہ سپنج ہے اور پس اوپر سے ایسے ایسے کرتے ہیں شاید اچھا لگے گا یہ سوکھنے کے بعد دیکھیں گے سٹک کر کے کیسا لگتا ہے تو اسی طرح سے سارا لیٹرز ہمیں پینٹ کرنا ہے دوستو کلر کا کام ہم ہم نے فینش کر لیا ہے اب ایک بار یہ سوک جائیں کہ اس کے اوپر رائٹنگ اسٹک کریں گے اور اس کے بعد اچھا سا ویڈیو شوٹ کریں گے جیسے سیٹ اپ تیار ہوتا ہے دوستو جو ہم رائٹنگ اسٹک کریں گے تو اس طرح سے ہم میزرمنٹ کر لیں گے اس کیل سے رائٹنگ اسٹیٹ رکھنے کے لیے یہاں سے یہاں اٹھائی سینٹی میٹر میں نے رکھا ہے تو یہاں سے یہاں بھی اٹھائی سینٹی میٹر آپ بھی جس بیکٹوپ کا سائج بنائیں گے اس کی اکورڈنگ رکھیں گے اور یہ بھی ہیپی بارٹ ڈیو بھی تاکہ یہ بلکل سیدھا دیکھیں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل اسٹیٹ ہے وہ ہم اسے اسٹیک کریں گے گلو ان کے ذریعے دیکھیں دوستو رائٹنگ اسٹک ہو چکا ہے دوستو ہمارا پروجیکٹ پوری طرح سے تیار ہے آپ اس میں کچھ ایڈ بھی کر سکتے ہیں کچھ ہٹا بھی سکتے ہیں کلر اپ کر سکتے ہیں میں نے ایک آئیڈیا دیا ہے ایک راستہ بتایا ہے اسے سیم تو سیم کوپی نہیں کرنا ہے آپ بھی کچھ اپنا کریٹیویٹی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں